جنگار باہات ہو ہو ہواوں کے خوبصورت بادرسیم کے چونکیں ہو یا بادر سمون ہو یا تیرتے ہوئے بادر ہو گرشتے ہوئے بادر ہو یا قربتے ہوئے پجریاں ہو یا برستے ہوئے بارش ہو یا نبتی نالے پیجو بیجو تابر پیجو خم کھاتے ہوئے ہو یہ سب بتاتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم ایک اکیلہ اللہ اس ساری کائنات کا بادشاہ ہے مجھے بھی بنایا میرے بندے تمہیں یاد ہے ماں کے پیٹ میں تمہیں چھکانہ کس نے دیا تھا کہ نہیں کہ تیرے اللہ نے دیا تھا کہ تجھے پردوں میں لپیٹا تھا تجھے پتہ ہے کس نے لپیٹا تھا نہیں یاد نہیں کہ تیرے اللہ نے لپیٹا تھا یہ پردوں میں کیوں لپیٹا تھا لے اللہ تفضہ من ظلمت الرحیم ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں کہیں تجھے درنے لگے تیرے جہانی الگ کر دیا اور ماں کی آنکھوں سے تیرے نظام کو ادا کر دیا کہ آنکھوں میں جو کھانا گلتا سرتا پخانا پشاہ بنتا ہے اس کی بدلو تیرے تک نہ پہنچیں بلکہ تیرے اپنا ایک جہان ہو تیرے اپنی ایک دنیا ہو وَعَلَّمْ تَقَلْ جَرُوْسَ فِي بَطْنِ عَمْنَكُ تجھے ماں کے پیٹ میں کھیلنا پیسنا چل لہر کا تک سکھائی ہے نہ تلہر کا سکھائی ادھر بھاو ادھر بھال نہ تجھے کچھ نظر آ رہا ہے نہ تجھے سانس آ رہا ہے نہ تک بول رہا ہے نہ تک سن رہا ہے اور تُو مزے میں کھیلتا بھی ہے دورتا بھی ہے اُفتا بھی ہے جاکتا بھی ہے سوتا بھی ہے تیر بھی لگاتا ہے تنگیں بھی پھلاتا ہے یہ میں چھوٹے سے جہان میں کیا تیرے ساتھ کر کے دکھایا ری ظالم تُو میرا ہی دشمن بن لیا فَلَمَّا أَنْتَمَّتْ مُدَّتْ عَشَحَلِكْ ہائے میرا رب آسما لیکن خالقوں نے کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب صرف خالقوں نے میں کیسا ہے کہ جب دیرے بیدا ہونے کا وقت آتا ہے اَوْحَيْتُ إِلَى الْمَلَكِ الْمُبَكَّلِ بِالْأَرْحَامِ میں فرشتے کو بیشتا ہوں فَأَخْرَجَكَ عَلَى عِيشَةً مِنْ جَنَاحِهِ جو پر مارتا ہے اور تجھے پروں کے اوپر نکال کے باہر لاتا ہے تیرے خم السبیل یسرہ تیرے بائرانے کے راستے کو تیرے رب آسان کرتا ہے فَأَخْرَكَ عَلَى عِيشَةً مِنْ جَنَاحِهِ فرشتے کے پروں پر تُو باہر آتا ہے لَا لَكَ سِنٌ تَخْتَ وَلَا لَكَ جَدٌ تَبْتِش وَلَا لَكَ رِجْلٌ تَمْشِ تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تو پکر سکے تیری زبان میں طاقت نہیں تو گول سکے تیرے دانت نہیں تو کار سکے تیرے پاؤں نہیں تو چل سکے جب تُو چلنے سے آجز بولنے سے آجز وَلَا لَكَ عِرَقَيْنِ رَقِيْكَيْنِ يُنْبِعَانِ لَكَ لَمَنَا الْخَالِصَةَ دَاكَاً فِي الشِّطَ وَبَارِدًا فِي السَّيْتِ میں نے دو چشمیں تیری ماں کی چھاتی سے نکالے سبحان اللہ جی انہیں پھندہ دودھ بلایا گرم دودھ بلایا فَحَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ عَدْنَ غَيْرِ اللہ میرا بندر کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے اَلَوْهُمَّا اللَّهُ کوئی ہے نہیں اَلَمْنَ جَعْلِ الْأَرْضَةِ کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو زمین کو کیا بنا دیا سب کو سمیت کے شلتی ہے اَلَمْنَ جَعْلِ الْأَرْضَةِ کوئی ہے جس نے زمین کو بنا تیرے اللہ کے سوا وَالْجِبَالَ اَوْتَادَ کوئی ہے جس نے پہاڑ گارے تیرے اللہ کے سوا وَخَلَقْنَاكُمْ اَسْوَاجَ کوئی ہے جس نے مرد عورت بنایا تیرے اللہ کے سوا وَجَعْلَنَ نَمْكُمْ سُبَا تھا کوئی ہے جس نے تیرے رب کے سوا تجھے نیند دے کر سب سے کارٹ دیا ہو وَجَعْلَنَ لَيْلَ لِبَاسَ کوئی ہے جس نے آرکھ کی چادر تان کے تجھے سُجھا دیا ہو چھپا دیا ہو وَجَعْلَنَ نَحَارَ مَحَاشَ کوئی ہے جس نے سورہ نکال کے کائنات کے میں صبح سے شام تک پھاگنے دور میں روزی کا نظام بنا دیا ہو ایک اندہ کے سوا ایک اندہ کے سوا ایک اندہ کے سوا کامانت ماغی چاپیت دود کے چشم نکالے فلما تراراکا وَقَبِرْتا وَشَّذْ عددُو با رسطانی بِالْمَحَاسِ یا عَبْدَتُو فَدْ يَطْو جوان اتز من جوان اکیل بجلیان دارنے لکھ تیری قمر سیدی ہو تیری بازو مضبوط ہو تو پیڑی مارکت چلنے لگا تو میرا تُس سے مطابقا ہوا کہ تُو کش نہیں تھا میں نے تجھے رضا میں ڈالا پھر تُو کش نہیں تھا وہاں سے ایک نتفت میں ڈالا پھر تُو کش نہیں تھا اب ماں اور باپ کے پانی کو ملایا میں نتفت ان امشاش پھر ماں کے پیڑ کے اندر تیری آنکھ تیری ناوک تیری گران تیرا پیڑ تیرا مائدہ تیری ہار چیز کو تیرے رب نے سمارا ایک ایک چیز کو سمار کے بنایا تیری آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملنے دیا تیرے بلہجے کو تیرے بول کو دوسرے سے نہیں ملنے دیا تیرے سر کے بال کو بھی دوسرے سے نہیں ملنے دیا تیری چار کو بھی دوسرے سے نہیں ملنے دیا تیرے ناوکھوں دوسرے سے نہیں ملنے دیے تیری منگلیوں کے برنٹ دوسرے سے نہیں ملنے دیے تیرے ناوک کے نتنے ہو تیرے ہونٹ ہوں تیرے کان ہوں تیرے پاؤں ہوں تیرے گنگلی ہوں تجھے کائنات کا وہ فرد بنایا کہ تیرے جیسا کائنات میں ایک بھی نہیں بنایا اس کے بعد میں نے کہا اوہ دوستی لگا رو اوہ دوستی لگا رو اوہ میرے بن جاؤ تو تو رکھیں باہستنی بالمعاصیات درست تو مجھے لڑکار نہیں لگا میرے آنکھیں دیں تو بے غیرت ہوگی تو بے آنکھیں پہ حیاء ہوگی میں نے تجھے کان دیئے تو نے حرام کان بجانے پہ سننے پہ لگا دی میں نے ہاتھ دیئے تو سالم بن گیا میں نے پاؤں دیئے تو مجھے کتر بن گیا میں نے پیسہ دیا تو اسی پہ پجاری بن گیا کم آتی جارے کم آتی جارے کم آتی جارے سبحان اللہ اے کہیں تو بس کرو کبھی تو واپس لوٹ بارستانیہ بالمعاسیہ اگلسو میں ہا بن گا اے اجنے تو کتہ بھی نہیں کرتا اتنی تو وفا کرتے چھتنی کتہ کرتا پھر تو کتے کو روٹی کھا لو روٹی کھا رہا ہوگا پھر اسے گلاؤ روٹی چھوڑ کے آ جائے گا روٹی چھوڑ کے آ جائے گا میرے باپ کو کتے رکھنے کا بڑا شوقتان چھوٹے چھوٹے تو وہ انسیشن نسل کے کتے رکھتے تھے تو میں یہ کتہ یاد آگیا اور میں ایسی اپنی بات کھانے لگ دیا ہوں لیکن موقع کی مناسب سے مجھے یاد آگئی تو میں چھ سال سال کا ہوگا اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بطن میں خرار تھا تو میرے باپ کہتے چیکی دوسری دفعہ نہیں کہنا پڑتا تھا پہلی آوال چیکی اور وہ کتہ روٹ چھوڑ کے آگے میرے باپ کے پونک میں بڑھ جاتا تھا اتنی تو وفا کر اتنی ایک کتے نے اپنے مالک کے ساتھ اللہ روحی نہیں لاو ان آنکھوں کے چھپیس کروڑ بلپ جر رہے ہیں تیرہ کروڑ آئی ریسیپٹر ایک آنکھ میں ہوتے ہیں اور تیرہ کروڑ دوسریوں چھپیس کروڑ بلپ اور ان کو ان کے پیچھے اس کی وائرنگ اور اس وائرنگ کو پیچھے دماغ سے چھوڑنا پھر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرا آپ کہتا ہے کوئی پہ ہوتو دے دو ایک ہی بل مانگا تھا کہ کسی کی انصد کو غلط نظر سے من دیکھنا خالیوں کے دنیا جب پاک باز آنکھ والوں سے مظلوں میں گندگی بھر گئی ایک لاکھ ٹیلی فون کان میں لگائے ایک لاکھ دوسرے کان میں لگائے دو لاکھ ٹیلی فون ہیں اور ایک ہی بل مانگا تھا غلط نہ سنو سارا دن یا غیبت ہم کرتے ہیں یا غیبت ہم سنتے ہیں ہم نے تو اپنی تبلیغ بھی برباد کر دی اور دین بھی برباد کر دیا اور دنیا بھی برباد کر دیا غیبتیں 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 کیا موزک ہنگلز چھوڑی سی تنخواہ دے کر لو خون نہیں چھوڑ لیسے صبح سے شام تا ایک ٹانس پہ کھڑا کرتے جو لاکھ روپے تنخواہ دیتے ہیں اس کی کھال اتار رہتے ہیں اتنا کام اس سے دیتے ہیں اتنے بے رحم ہوتے ہیں یہ اور پھر تھوڑے سی غلطی ہو جائے اٹھا کے بار پھینک دیتے ہیں ہاں حضی سے آل آگئے میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی مزدور سے ایک مزدوری لیو اور پھر اس کو پوری مزدوری نہ دی تو جامت کے دن اس مزدور کا وقیل میں بند کہا ہوں سبحان اللہ ہاں صدا چاہر لیا گیا ان سار ظلم کرنے والوں کو کیا مانگا تھا اللہ نے رزق دیا ہے جھکے چاہیے غریبوں کو دیکھ غریبوں کو دیکھ ضرور مندوں کو دیکھ اپنے پر بھی خرچ کر وہ کہا نہیں منا نہیں کہا خرچ کرو حلال ہے خرچ کرو بھر بھرانا چاہتا دو دورا ہو گاڑی رینا چاہتا لو اچھا کھانا چاہتا کھاؤو میرے بندے بن کے چلو میرے بندے بن کے چلو کہ موت پیچھے لگی ہوئی ہے موت پیچھے لگی ہوئی ہے جتنی وفا کریں جتنی جانور کرتا ہے تو میں راب سیدھے جنت میں چلے جائیں لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ اس ایک اللہ کا بن کے چل جس نے زمین آسمان پر اپنے حکومت کو قائم دیا ہو ہے ہائے 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 ماں باپ بھی نعراض ہو جائیں تو گھر سے نکال دیتے ہیں ہائہ مارکے نعراض ہو جائے اسی 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 ٹائم نوکل سے نکال دیتے ہیں اسے نہیں نظر آتا کہ اس کا بچہ پیمار ہarmsیٹر میں علاج ہو رہا ہے میں اس کو نکال دوں گا تو اس کی تمخواہ پند ہوگی اس کا بچہ ہو سکتا مر جائے علاج نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہمارا دستور ہے کہ ہم اسے ہوتے ہیں نکال دو اسے ہوتے ہیں بائی کارٹ اسے ہوتے ہیں پتہ پالوں اسے ہوتے ہیں ریک ہوتے ہیں نفر ہوتے ہیں لڑائیں عذاب ہوتے ہیں میرا ربناب فرمانوں کے لئے کیا کہتا ہے میرا ربناب فرمانوں کے لئے کہتا ہے تو فرمانبطاروں کے لئے ایک اور حدیث آدھائیز بڑے بزوانے کے بعد یا دابوت ہاں ہاں او سالوں کے بعد یا دابوت یو لو یعلم المدبرون عنی کم عندی لہم من الاشوا اللہ کیا ہے میرا اللہ اے داود نافرمانو کو سنو میں کیا کہہ رہا ہوں نافرمانو کو نافرمانو کو داود اگر ان نافرمانو کو پتا چل جائے میں ان سے کتنی محبت کرتا تو ان کی جسم پہ ٹوپڑے ٹوپڑے پھوچ اگر انہیں میری محبت پتا چل جائے نافرمان اگر میرے نافرمانو کو پتا چل جائے میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں تو ان کے جوڑ جدہ ہو جائیں گے اے داود تو بتا جب میں نافرمانو سے کتنا پیار کرتا ہوں تو فرما بلداروں سے کتنا کرتا سبحان اللہ فرما بلداروں سے میرا پیار کیسا ہوگا ہاں بتاؤ نافرمانو کو خوشخبری سنو سبحانه کبھی نافرمانو کو خوشخبری سنو نافرمانو کو دل سزار سنائی جاتا خوشخبری تو فرما بلدار تبریغ والے علم والے تصبب والے نمازی پریز اور حج کرنے والے عمر کرنے والے خیرات کرنے والے گنوں سے بچنے والے فرما بلداری کمے والے ان کے لیے ہو لیکن میرا رب تو صرف نیکوں کا نیک ہے نم میرا رب تو رب العالمی رب العالمی ہمارے جیسے مو کالبی اس میں شروع بشر المغنبی دالوت جاؤو میرے نافرمانو کو خوشخبری سنو یا اللہ ان نافرمانو کو کہا خوشخبری سنو کہا ان سے کہو جو مجھے رازی کرنے آئے گا میں آگے پڑھ کے اس کا استقبال کروں مجھے لاکھوں کا مجمع کرو مجھے بتاؤ تمہیں اللہ کی قسم کسی ناراض کو منانے جاؤ تو وہ استقبال کرتا ہے چاہے وہ علامہ صاحب ہوں چاہے وہ تبلیغی صاحب ہوں چاہے وہ زلکی صاحب ہوں چاہے وہ ڈاکٹر صاحب ہوں ان کو چھوڑو ان اس کے چھوٹے نسبتیں ہیں چاہے وہ